اور یہ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ چین کی چالوازی کے خلاف دنیا کے طاقتور ملک ایک جھوٹ ہو گئے ہیں جیگن کی خوفناک پلان کو وقت رہتے دوست کرنے کے لیے ہندوستان نے بھی ہنکار بھر دی ہے اور اسی مشن کے تحت پردھال منتری نرینڈر موڈی تین دن کے امریکہ دورے پر ہیں اس وزٹ میں پی اے موڈی کی ملاقات امریکی راشپتی جو بائیڈن سے ہوگی تو ساتھی قواردیشوں کے راشتہ دکشو سے بھی پی اے موڈی ملیں گے آخر پی اے موڈی کا یہ دورہ اتنا مہاتفون کیوں ہے کیسے چین کو کاؤنچر کرنے کے لیے وشوے کی بڑی طاقتیں پلان بنانے جا رہی ہیں اس رپورٹ میں آئیے آپ کو دکھاتے سمندر میں چین کی ساجش پر ہوگا قرار اپ رہا دکشوٹ چین ساجر میں ڈریگن کی ہکڑی کا ملے گا جواب سمندر کی لہروں میں بارود بھولنے کی چین کی چال ہوگی فیق کیونکہ دنیا کی طاقتور ملک ایک آواز میں چینی منصوبوں کے خلاف ہنگکار بھر رہے ہیں وشو کی بڑی طاقتیں ایک منچ پر جمع ہو کر جنپنگ کے خوفنا کے رادوں کو نیستنابود کرنے کی رن نیتی بنانے جا رہی ہیں اس اسٹرٹیجی میں بھارت بھی بڑی بھومکہ نبھانے والا ہے پردھان منتری نریند مودی تین دن کے امیرکی دورے پر ہے اس دوران چوبیس زیتمبر کو پی اے مودی کے امیرکی راشپتی جو بائیڈن سے ملاقات ہوگی اس بیٹھک کا جو ایجنڈا ہے اس میں سب سے اہم ہے افغانستان سنکٹ اور وہاں کا بدلتا گھٹنا کر اس کے علاوہ جلوائی اس سنکٹ سے نوٹنے کی اپائیو پر چرچہ ہوگی تقنیق اور ڈیفینس سے جڑے مددوں پر بھی بارچیت ہوگی دونوں ملک کندے سے کندہ ملا کر ہر سنکٹ کا سمادھان تو نکالنے کی کوشش کریں گے ساتھی کئی اہم سمجھوتوں پر مہر بھی لگ سکتے ہیں کیونکہ پی اے مودی کے لگاتار امیرکی دوروں سے بھارت کو ڈیفینس کے ماملے میں ہر بار کئی مہتپونڈ کامیابی ملی ہے دوزار انیس بیس میں بھارت اور امیرکہ کے بیچ کل تین ارب ڈالر کا رکشہ سودا ہوا جس میں بھارت کو دو دشم لب چھے ارب ڈالر میں چوبیس ایم ایچ سکس رویو ہلیکاپٹر ملے تھے جبکہ آٹسو ملین ڈالر میں چھے ایچ سکسٹی فور ای اپاچے ہلیکاپٹر بھارت کو ملے وہیں نیوی کے لیے بی ایٹ آئی سبمرین ہنٹر ائرکرافٹ کی ڈیل بھی تھا دوسری طرح پی اے مودی کواٹ کے راشتہ دکشوں کی بیٹک میں شامل ہونے والے ہیں کواٹ چار دیشوں کا سبمرین جس میں بھارت، امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا شامل ہیں یہ سنگٹھن ہند مہاساغر، ساؤٹ چائنہ سی اور دکشلی پرشانت مہاساغر میں چین کی چالبازیوں کو روکنے کے لیے بنایا گیا ہے ویسے تو کواٹ اسین نے سنگٹھن ہے لیکن ہند اور پرشانت مہاساغر میں چین کے حرکتوں اور وستاروادی نیتیوں کو دیکھتے ہوئے ان چار دیشوں کا ساتھ آنا کافی اہم مانا جا رہا ہے کواٹ کی میٹنگ میں نئی ٹیکنولوجی، سائیبر سیکیورٹی، سمندری سرکشہ، مانویہ سہیتہ اور دیزاسٹر مینجمنٹ کے لابا کلائمیٹ چینج جیسے مدد شامل ہوں یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ اس بیٹک میں چین کے رویے کو لے کر کسی کارکر رڑنیتی پر بھی بیچار کیا جا سکتا ہے یہی کارن ہے کہ چین اس سے گھبرائے ہوا ہے پہلی وجہ دنیا کے چار شکتشالی دیش ایک ساتھ چین کی خلاف ایک منچ پر دوسری وجہ اس سے سمندر میں چین کی خیرابندی ہو جائے گی تیسری وجہ ہند پرشاند چھتر میں ان چار دیشوں کا دب دبا کائم ہوگا چوتھی وجہ کواٹ میں اور دیش بھی شامل ہو سکتے ہیں جس سے اس کا وستار ہوگا اور اسی لیے چین خبرائے ہوا ہے وہیں پی اے موڈی 25 ستمبر کو سنیوکت راکش مہا سوا کو سمبودھت کریں گے جس میں پی اے موڈی آتنگواد آفگانستان زنکر اور چھتیے سرکشہ کا مددہ اٹھا سکتے ہیں ٹیم نیوز نیشن